کچھ گنجے مگرمچ ہیں کوئی انگڑائی لیتے ہوئے مگرمچ ہیں اور مجھ سے زیادہ اس کا اپنا خون جوش مار رہا ہے آج پھر ملا ہوں نا آج پھر خان کے ساتھ ملا ہوں اور پورے تمام نے دیکھا ہے دیکھیں میں نے جو بھی کہا تھا سچ کہا تھا اور میں کسی کو کسی کا اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں کروں گا آج بھی خان سے ملا ہوں تو ان تمام سے پوچھے کہ کس انداز میں خان صاحب نے آج ہمارے ساتھ کیسے ملے ہیں بھائی کیا ہم آماکاسی آپ کو کر کے بتائیں گے لیکن خان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا ان کے ساتھ تقریباً تمام گفتگو کی اور خان نے آج پھر تمام کو میرے مثال دی اور کہا کہ یہ ہمت درکار ہوتی ہے جذبہ درکار ہوتا ہے جو اس شخص میں ہے اور جس نے اس کو عوام کی نظروں میں پذیرائی دی یہ خان کیا آج الفاظ تھے علی محمد خان صاحب موجود تھے اور بقائے وقل لیکن دیکھیں خان صاحب سے ہمارے گلے بھی ہوتے ہیں خان صاحب ہم پہ شفقت بھی کرتے ہیں تو اگر خان صاحب ہم پہ شفیق ہیں تو کچی کو اس حوالے سے کوئی آٹھ ستمبر کو بتائیں گے آج بھی خان نے یہ کہا بلکہ میں نے خان صاحب کو کہا میں نے کہا جی دو لوگ میرے خلاف میڈیا پہ بولے ہیں لیکن میں نے جواب نہیں دیے تو سب کا خان صمیت کہہ کا نکلا انہوں نے انجائی کی میں نے کہا جی کوئی جواب نہیں دیے کیونکہ آپ نے اکم کیا تھا جو بھی تھے بھئی کیا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ مفائمات ہے نا اب لیڈرشیپ کا دیکھیں ہمارا کاز آپس میں جگڑنا تو نہیں ہے نا ہمارا کاز تو لوگوں کی آگئی ان کا ان کے شعور کو جو ہے بیدار کرنا ان کو لیڈ کرنا ان کو اتجاج کے راستے پہ لانا ہے یہ کیا ہے کہ میں ایک کے ساتھ لڑوں اور دوسرے کے خلاف سازش کروں میں نے زندگی میں کسی کے خلاف سازش نہیں کیے میں کسی کے خلاف بیان تب دیا کرتا تھا جب وہ میرے خلاف بیان دیتے تھے ابھی آپ نے یہ کسی بانی ممبر کا بتایا اب ایسے لوگ آ کے الزام تراشیاں کریں گے تو یہ تو لیڈرشیپ میں شمار نہیں ہوتے ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہو لیکن میں نے بڑا تحمل سے ہمیشہ کاملیاں ہیں اور اب تو یہ اگر کوئی لیڈرشیپ بیان بادی کرے گی میں خان صاحب کو بتایا کروں گا مرور صاحب یہ بتا جیسے آپ نے کہا کہ مولد پر سے کاف لے آئیں گے پورے پاکستان سے کاف لے آئیں گے اگر بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں آتے ہیں تو اگر بڑا جلسہ ہو پاتا ہے تو منظر نامہ کیا ہوگا کیا فائدہ ہوگا پیٹی آئی کو دیکھیں جیتنا بڑا جلسہ ہوگا اور پاکستانیوں کو یہ سمجھانی چاہیے جیتنا بڑا جلسہ ہوگا یہ اظہار ہوگا کہ عوام پاکستان جو ہے اس نظام پہ عدم اعتماد کرتے ہیں عوام پاکستان جو ہے عمران خان کے ساتھ ہونے والی دیاتی اور نائنصافی پہ شکایت کر رہے ہیں اور اسی عوالے سے معترض ہیں جیتنا بڑا جلسہ ہوگا وہ یہ ثابت کرے گا کہ پاکستانی اپنی نظام کی بوسیدگی سے اور پاکستان میں ہونے والے نائنصافی سے اب تنگ آ چکے ہیں یہ ملک میں دو سال سے کیا ہو رہا ہے نہ کسی کی عزت نہ کسی کے چادر چارتے واری کا تقدس محفوظ ہے کیوں یہ ہو رہا ہے اور عدالت کیوں یہ ان چیزوں کو نہیں روک رہی ہے یہ آنکھیں دکھانا اور پھر جو ہے ہیڈ لائن کی زینت بن جانا فلاں جج صاحب نے جو ہے وہ فلاں ڈی آئی جی اور آئی جی کو سنا دی عاملن کسی کو ایک دفعہ اسلام آباد کے آئی جی کو بیجیں کی دیکھ دیں کسی سے چوکی جورت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے گھر میں گسے سب سے اہم آرٹیکل چودہ میں احترام انسانیت ہے احترام آدمیت ہے جو آپ کا بنیادی حق ہے اب کیا کام ہے کسی پولیس والے کا کہ کسی گھر میں دندناتے ہوئے جو گسے تو بھئی تمہارے باپ کی جائدہ آدھے جو گس رہے ہو اور ان پولیس والوں کو کون لگام ڈالے گا قانون نے تو عدالتوں کو یہ اختیار دیا ہوا ہے آرٹیکل ایک سنینہ میں کہتے ہیں ہائی کورٹ جو ہیں وہ بنیادی حقوق کے تاپوس کی زامن ہے اسلام آباد میں کتنے گروہ کا چاہزر چاہتے واری کا تقدس پا مال ہوا کبھی سنا کوئی اندر ہوا اور جس کو اندر کیا جسٹس بابر ستار صاحب نے اس کی بھی سزا جو ہے معطل ہے لہٰذا یہ کلوار یہ آفرہ تفری جاری رہے گی جب تک حقام کو لگام نہ ڈالی جائے اب تو جیل حقام بھی آئی کورٹ کے حکم ناموں کو جو ہیں جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ کوئے کی منڈک بھی پھر نکل آتی ہے تو بھائی کھوٹ کے حقامات کی بے توقیری دن بے دن بڑھتی جا رہے ہیں آج کل تو کیمرو کا دور ہے اغواہ ہونے والی باتیں اب کیسا پاری نہ بن گئی ہے جب کیمرے میں آپ کی غریفتاری کی ویڈیو بن جاتی ہے تو پھر تو چوبیس گھنٹے میں آپ کو پیش ہونا ہوتا ہے اور کیسز ان کے پاس کیا ہے یہی چوہ مار کیسز ہے تو اس میں بندہ چوبیس گھنٹے میں ریا ہو جاتا ہے تو ان کی سٹیٹیجی یہ ہوگی کہ یہ لوگوں کو اٹھالیس گھنٹے قبل جو ہیں غریفتار کریں اچھا کتنے بندے آ رہے ہیں آپ تو کاؤنٹ کے ماہر میں میرا خیال ہے تین سے چار لاکھ لوگ جو ہیں اسلام آباد کے جلسے میں آئیں گے جلسے میں کہاں کہاں سے بلوچستان سے آئیں گے آزاد کشمیر سے آئیں گے سندھ سے آئیں گے خیبر پختنخواہ تقریباً سارا امٹ کے آئے گا اور اس کے علاوہ پنجاب سے آئیں گے اور فیڈرل کیپٹل اور پنڈی کے لوگ تو جلسے میں ہم انشاءاللہ اپنی نیکس سٹریٹیجی کا اعلان کریں گے جلسہ ہوگا یہ جلسہ جلسہ ہے اس کی آگے کوئی کا روائی نہیں ہے کل میں پنڈی میں گیا اسی حضرت نے کہا نہ کیا تھا کشمیری بازار میں تو جناب علی جس راستے پہ جاتے تھے کنٹینر لگا ہوتا تھا شیلم کی وجہ سے میں تقریباً ڈیڑھ بجے کانا کانے کے لیے صبح ڈیڑھ بجے پہنچا ہوں یہ پنڈی کے انتظامات تھے اسلام آباد کی یہی صورتحال ہے جس ملک میں لوگوں کو روکنے کے لیے سو چوالیس درکار ہو اور جہاں عوامی اتجاج کو روکنے کے لیے لیڈران کو گروں سے آغوا کیا جاتا ہو ترجیح سیکیورٹی ہے نہیں ترجیح امن ہے نہیں ترجیح یہی ہے پی ٹی آئی کے منیس کو آقوا کرو ان کو اٹھاؤ ان کے گھروں پہ چاپا تو جس حکومت کی ترجیحات یہ ہو اور جو حکومت منڈیٹ چوری کر کے بنی ہو ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے یا پاکستانیوں کی تحفظ کے لیے کوئی اقدامات اٹھ یہ ابس ہے مسئلہ یہ ہے وہ ہیں تو بہت اچھے لیکن جزبات نہیں ہیں مجھ سے بہت جونئر ہیں اگر انہیں مشنا چاہیے تو میرے پاس آئیں میں ان کے پاس نہیں آوں گا وہ کہنے جب ان کو کرتار کیا گیا تھا نہور میں تو میں کیا تھا ان کے لیے جیل میں تو کیا آپ ان سے سمجھتے ہیں دیکھیں لطیف کوسا صاحب ایک تو میرے وکیل رہے ہیں تو لہذا اور انہوں نے مجھے ریا کروایا میرے لیے ریٹ دائر کی دوسری لطیف کوسا صاحب جو ہے وہ خوش دھوک بھی ہیں اور خوش لباس بھی ہیں جب بند ٹن کے آتے ہیں نا تو ہمارا بھی جی ان پہ آ جاتا ہے سینئر بھی ہیں کریمنلہ کے ایک لائک اور فائک اور قابل وکیل ہیں اور مجھے وہ جذباتی کہیں یا جو بھی کہیں لیکن ہم اب ان کی محبت میں گریفتار ہیں وہ کہتے ہیں خون جوش مارتے ہیں اس عمر میں ہیں جوان ہیں یار مجھ سے زیادہ اس کا اپنا خون جوش مار رہا ہے